دعا یاد کرو ایک دعا یاد رکھ لو دو دعا کو اپنا لوا بڑی آخرت کی تیاری ہوگی بڑی آخرت کی تیاری ہوگی دو دعا پانچوں نماز کے بعد ایک دعا کرو پیارے اللہ اے سے زید تک جتنے دین کی محنت کرنے والے ہیں جتنے بڑے وقت کے مفتی ہو یا ایک سیدھا سادھا آدمی ہو جو ملاقات کر رہا ہے مسجد وارجماعت میں جا کر اے سے زید تک جتنے آدمی دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اللہ ان کو اخلاص عطا فرما اور ان کی برکت سے پورے امت کو اخلاص عطا فرما اپنی زبان میں کہے اللہ اے سے زید تک جتنے دین کی محنت کرنے والے انہیں اخلاص عطا فرما اور ان کی برکت سے پورا عالم والوں کو اخلاص عطا فرما اللہ ان کی مدد فرما ان کی رہبری فرما ان کی برکت سے پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما ہم تو دعا کریں گے محنت کرنے والے پوری دنیا میں محنت کرتے رہیں گے اور ہم ثواب لیتے رہیں تڑپتے تھے تھے ہم دعا کرتے تھے نا ایک تو یہ دعا یاد کر ہم کیا کہے رہے ہیں ایسے زیٹک اللہ جو دین کی خدمت کرنے والے اور تیری نگاہ میں پسند دیدہ ہے وہ تجھے پسند ہے ان کی محنت ان کی مدد فرم نصرت فرمائے اخلاص عطا فرمائے ان کی برکت سے پوری امت کو اخلاص عطا فرمائے پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرمائے دوسری دعا اللہ بہت بڑا طفقہ وہ ہے جس کے پاس ہی ماننے بغیر کلمے کے جا رہا ہے ہدایت آپ کے ہاتھ میں مالی کا اپنے شکر پوری دنیا میں پہنچائی نمک پہنچایا سورج کی روشنی پہنچائی ہوا پہنچائی ہدایت بھی پہنچا دے آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے کام بن جائے گا امت کا اور ایک بات یاد رکھو جس نماز کے بعد سنت ہونا جس نماز کے بعد جیسے ہی امام صاحب نے دعا ختم کی فورا سنت کے لئے کھڑے ہو جائے سبحان اللہ الحمدللہ یہ سب سنت کے بعد پڑھنی ہے ہمیں جس نماز کے بعد سنت ہے اور جس نماز کے بعد سنت نہ ہو اس وقت فورا پڑھیں ہمارے دیکھا گیا کہ بہت سی مرتبہ بعد میں سنت پڑھتے ہیں مغرب کی نماز ہے اس کے بعد سنت ہے جیسے امام صاحب نے دعا ختم کی سنت پڑھیں گے اتمنان سے تذبیح پڑھ کے چلیں یہ اولا غیر اولا کی شکل بتا رہا ہوں اولا یہ ہے کہ جس نماز کے بعد سنت ہو پہلے اس کو پڑھ لے بعد میں تذبیحات پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھتا فرمائے مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کو بددعا نہ دو ان کو ہمیشہ دعائیں دو چاہے سامنے بولے چاہے مقابلہ کرے آج کو نہ سمجھے کیا پتہ کوئی